عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سید آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی اپناہ میں آفیت سے ہوں گے ناظرین چودری پرویز الہی نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی چودری شجاعت نے پرویز الہی کے خلاف بڑا ایکشن لے لیا سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کہ چودری پرویز الہی صاحب نے آج پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے ساتھ چودری پرویز الہی صاحب کا ایک اتخادی کے حیثیت سے ساتھ رہا ہے پنجاب میں پی ٹی آئی نے انہیں وزیر اعلیٰ کے لیے نمزت کیا تھا اور وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے اس کے بعد حکومت جو ہے پنجاب کی اسمبلی جو ہے اسے ڈیزولپ کیا جاتا ہے پرویز الہی صاحب نے اس میں بھی عمران حان صاحب کی کالپے لب بیک کہی حکومت کے ڈیزولویشن کے بعد جو بھی پرویز الہی صاحب مسلسل ذریعتاب ہیں ان کے گھروں پہ چھاپیں مارے جاتے ہیں ان کے سیکٹری جو ہے محمد حان بٹی ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہیں پولیس جو ہے وہ کہتی ہے ہم نے نہیں اٹھایا انہوں نے عدالت میں اپنا جواب جمعہ کرا دیا کہ ہم نے انہیں نہ تو اریسٹ کیا ہے نہ انہیں اٹھایا ہے نہ ہمارے پاس ان کا کوئی مقدمہ ہے پھر بارہا چودری پرویز الہی کے گھر پر جو ہے پولیس ریڈز کرتی ہے مونس الہی صاحب کے خلاف گراہ تنگ کیا جاتا ہے جو کہ باہر جا چکے ہیں ان کی خواتین پر بھی مقدمے دائر کیے جاتے ہیں چودری پرویز الہی صاحب نے آپ کو معلوم ہے کہ کافلی جو ہے وہ اس کا کرتا کرتا رہے ہیں صدق جو ہے وہ چودری شجاعت صاحب ہیں چودری شجاعت صاحب نے آج ہی ساتھ ہی ایک بڑا اکشر لے لیا انہوں نے چودری پرویز الہی صاحب کی رکنیت جو بنیادی رکنیت ہوتی ہے پارٹی میں وہ کافلی سے ختم کر دی اور یوں اب چودری پرویز الہی صاحب کا فیچر جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے اس کو پی ٹی آئی میں زم نہیں کیا اس میں شمولیت اختیار کی ہے اپنے تمام ایم پی ایز کے ساتھ جب ان کے ایم پی ایز پی ٹی آئی کے ساتھ جامل ہو جاتے ہیں کنڈیڈینٹس اب وہ نیکس جو ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑیں گے پرویز الہی صاحب کا پی ٹی آئی میں جو مستدبل ہے پارٹی کی سیاست کے حوالے سے وہ انہیں پارٹی صدر کی حصیت سے شاید انہیں امران ہان صاحب جو ہے اس منصب پر فائز کریں گے اب اس کے جواب میں پی ٹی آئی کے اندر کتنی ساری ایکسپٹنس ہے یا اس سے اس میں آلڑی کوئی گراؤنڈ بنائی جا چکی ہے آج کی پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا چودری فواد صاحب نے صدارت کے جو سوال ہے اس پر یہ بتایا کہ سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ اس پر غور کر رہی ہے سفارش کی ہے اس پر مشاورت کر رہے ہیں جبکہ ساتھ ہی مائک میں چودری پرویز الہی صاحب نے کہا نہیں نہیں امران ہان صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے وہ صدر لیں گے اب اس میں پارٹی کے اندر جب وہ شامل ہو جاتے ہیں ان کے ایڈجسمنٹ کیسے ہوگی پہلی تو یہ تھا کافلی کی سیٹ ایڈجسمنٹ کیسے ہوگی کافلی کے اتنی ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں تو کیا وہ ختم ہو جائے گی شاید ایسا نہیں لگتا پی ٹی اے میں شمولیت کے بعد بھی چودری پرویز الہی صاحب اپنے ساتھیوں کے لیے پنجاب میں سیٹوں کے حوال سے وہ چاہیں گے کہ ان کو کتنی سیٹ دی جائیں مرکز میں کتنی دی جائیں شامل تو ہو گئے ہیں مگر انزمام نہیں کیا یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے اور دوسری طرف اس کو حکومت کو جو ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے حکومت کو یقیناً فرق پڑے گا کیونکہ پی ٹی آئی کی سٹینٹھ میں اضافہ ہو جاتا ہے زہر ہے چودری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بہت بڑی تعداد ان کے ورکرز کی ہے ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے ووٹرز ہیں اور پہلے تو وہ کافلی کے لیے سارے وہ اپنی پارٹی کے لیے وہ ٹکٹ مانگتے تھے یا سپورٹ مانگتے تھے اب وہ پی ٹی آئی کے لیے مانگیں گے تو تو کلیکٹیولی یہ ساری سپورٹ جو ہے اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گئی ہے اب حکومت میں آپ سوچیں گے کہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے حکومت کچھ کینا بڑا فرق پڑے گا اس لیے کہ پی ٹی آئی کی جیسا کہ میں نے کہا کہ سٹینٹھ میں اضافہ ہو گیا ہے حکومت جو ہے وہ پہلے ہی اپنے ووٹرز جو ہیں وہ کھو چکی ہے اس میں جتنی شامل جمعاتے ہیں وہ مہنگائی کے طوفان کے جس دور سے یہ عوام گزر رہی ہے جیسا کہ کل فوری طور پہ کومی اسمبلی سے ایک زمنی بجٹ جو ہے ایک سو ستر ارب روپے کا وہ پاس کروا لیا جاتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ مطلوبہ تعداد جو ہے بل پاس کرنے کے لیے وہ ایٹی سکس میمبر کی ہونی چاہیے مگر وہ حکومتی ارکان بھی پورے نہیں تھے وہ بھی سکسٹی تھے تو ایسے میں بل پاس کر لیا جاتا ہے ظاہر اس وقت تو حکومت آئین کے پرخرچے قانون کے پرخرچے سب کچھ سوڑانے پر تلی ہوئی ہے کیونکہ حکومت کو رن کرنا مشکل ہو چکا ہے آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے لیے وہ جلدی جلدی رات و رات بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں مگر آئی ایم ایف اس حکومت کو عوام کا تو غریب کا کوئی درد کوئی طرس نہیں ہے یہ تو کچھومر نکال دیا ہے اور خال اتار کے اب اس کا جو ڈانچا ہے اس کا بھی سرما بنانے جا رہے ہیں مگر آئی ایم ایف کی جو ہیڈ ہے پاکستان کے لیے جو جنہوں نے اس میں لون میں مین کردار ادا کری ہیں انہوں نے اپنے جو آئی ایم ایف کی شرائط ہے ان میں ایک شرط جو ہے اس کا اضافہ کر دیا ہے پچھلے وی لاکز میں میں نے اس کا ذکر کیا تھا پرسو کا وی لاکز جو تھا انہوں نے کنڈیشن کیا ایک نئی رکھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہم آئی ایم ایف کی طرف سے لوننگ کر رہے ہیں اس کی ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ اشرافیہ پر ٹیکس لگائے جائے اشرافیہ کی سبزیڈیز ختم کر کے غریب طبقہ جو ہے جو محروم طبقہ ہے اس کو ریلیف دیا جائے ان کو سبزیڈی دی جائے ان پر جو ہے تو قیمتوں کی جو اس وقت مہنگائی کا طفاہ نہ ہوئے ان کو ریلیف دیا جائے یہ انہوں نے کنڈیشن شامل کیا ہے مطلب یہ کہ وہ جو گورے ہمیں لوننگ دیتے ہیں ان کو بھی ترس آتا ہے جو پاکستان میں آتے ہیں لوکوں کی حالت زار دیکھتے ہیں ہم سے زیادہ ہمارے حالات کو وہ جانتے ہیں تو اب وہ پیسے دینے سے پہلے اس پہ بھی عمل کروائیں گے اب یہ جو کہتے ہیں نا مغریب کے لیے کام کر رہے ہیں یہ ہم پر آسان نہیں کر رہے ہیں یہ انہوں نے ادھر سے جو ہے تو وہ ان کا ناتکہ بند کر کے رکھا ہوا ہے کہ پیسے دینے ہم دیں گے مگر پہلے یہ کام کرو ہر وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس پر اس میں پتہ نہیں ہے ان کی ٹوٹل تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کس کس چیز پہ کمپرومائز کی ہوا ہے دفاع بھی ہے ہمارا ایک طرف سے کہا جاتا ہے دفاعٹ ہے خوادی عصف صاحب کہتے ہیں پھر وہ اپنی سٹیٹمنٹ واپس لے لیتے ہیں اور دوسری طرف جو شہستہ ملک ہیں یہ پنجاب میں جو منسٹر ہے وہ کہتے ہیں دفاعٹ ہونے کا کوئی چارس نہیں ہے نو چارس تو خوادی صاحب نے جو ہے وہ ویسے ہی سیاسی بیان دیا ہے اب سیاسی بیان کیا ہوتا ہے کی بیان کیا ہوتا ہے ملک کی دفاعٹ کے حوالے سے اگر یہ ایسی اڑتی اڑتی اڑاتے ہیں تو پھر ملک نا وہاں مزاق ہو گئی منسٹری نے مزاق ہو گئی نا کہ مزاں میں کہہ دیا تھا جی دفاعٹ ہو گیا اس حوالے سے اب آگے جو پرویز اپنا ہمارے جو صدر علمی صاحب ہیں انہوں نے جو سٹیپ لیا ہوا ہے وہ سپریم کورٹ جا چکے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ پس چکا ہے گورنر جو ہے ان پہ جو تاریخ نہ دینے کا اور اس سے پس و پیش کا جو ہے کہ ہم نے اسمبلیہ نہیں تعلیل کی اور جناب الیکشن کمیشن تاریخ تھے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے صدر کہتے ہیں جی آپ تاریخ تھے تو مشاورت کریں الیکشن کمیشن کہتا ہے آپ کا اختیار ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کا تو اب یہ سارا کچھ عدالتوں میں چلا جائے گا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طرف مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا ہے جس سے روندنے کے لیے اس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے اپوزیشن کو روند ڈالا جائے گا نیب کے چیرمین نے استیفہ دے دیا مگر ساتھ ہی ان کے استیفے کے ساتھ ہی ان کو جن مقدمات پر ڈالا جا رہا تھا کہ یہ ایکشن لو پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے انکار کیا اور ذہن کر دیا مگر وہ ایکشن اپنی جگہ موجود ہے اب نیب نے پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ ایک محاص کھول دیا ہے اب جس سارے مقدمات جو بنیں گے یہ جائیں گے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی موقف اختیار کرے گی کہ جناب آپ نیب کے جو چیرمین ہیں ایکس چیرمین ان کا موقف دیکھیں کہ یہ زبردستی کیس بنوائے جاتے ہیں تو یوں یہ بنائے کیسز جو ہے وہ زیادہ چلیں گے نہیں نہ ہی ہی حکومت کے لیے فائدہ مند ہوگے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا آنے والے آلات جو ہے بڑی جلدی 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 سے بدل رہے ہیں دیکھئے آگے آگے ہوتا ہے کیا تھباشا دیکھئے یہ اس ساتھ کے جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ پر بیٹھتا ہے پاکستان زندہ بات پاکفاج پائندہ بات